پسند آپ کی پیشکش ہماری محمدیا مندی ہاؤس نیر محمدیا شورمہ خادرباغ نانلنگر حیدرباد اندر موجود خبروں کو مٹایا جائے گا پھر اس کے بعد پلوٹنگ کی جائے گی اسی کو لے کر اترا جتایا ہے کانگریز کے خواہد عثمان الحاجری نے اور انہوں نے عوام سیپیل کی ہے کہ اس خبرستان کو بچائے تو آئیے ناظرین تمام تفصیلات ہم آپ کو سناتے ہیں عثمان بن الحاجری کی زبانی ناظرین یہ جو خاتون ہے ان کے شوہر کا انتصال دوہزار آٹھ میں ہوا تھا آٹھ مارچ دوہزار آٹھ گوٹالا بیگمپیٹ سے ان کا تعلق ہے اور گوٹالا بیگمپیٹ ایدگا جہاں ہے وہاں ایک خبرستان بھی ہے اور جملہ جو زمین ہے اس کی نوود اکر زمین ہے تقریباً اور سروے نمبر ون ٹو نائن وہ گوٹالا بیگمپیٹ کے ایدگا گوٹالا بیگمپیٹ کے تحید ہے ایدگا اور اس میں وہاں خبرستان میں جب دوہزار آٹھ میں ان کے شوہر کا انتخال ہوا تھا اور انتخال کے بعد یہ لوگ خبر میں وہاں پر تتین کے لیے گئے تھے خبرستان میں تو وہاں لینڈ گرابرز پولیس کے ذریعے سے ان پر لاتھی چارچ کروا کر وہاں سے تتین کو روح دیئے تھے اس کی اطلاع ہم کو ملتے ہی ہم لوگوں نے وہاں کا دورہ کیا خبرستان کا اور جھوپڑی میں پڑھی ہی اس لاش کو بھی دیکھے جو غریب آٹھوٹر ہے اور جن کا نام نبی صاحب تھا اور وہ دیکھ کر ہم ہمارے آنکھوں میں بھی آنسو آگئے اس وقت پولیس کا بھی جارہانہ رویہ تھا ان لوگوں کے خلاف تو ہم لوگوں نے اس مہیت کو وہاں سے اٹھا کے چونکہ وہاں تتین کرنے نہیں دے رہے تھے ہم لوگ لار کے حجہ اوز میں رکھ دیئے تھے مہیت کو احتجاج کرتے تھے جس میں میرے ساتھ ہمارے بھتیجے مقبول الحادری موجودہ ٹی آر ایس کے سیٹوین کے چیئرمن انعید انیب آخری بھی ساتھ میں تھے اور رحم اللہ خیال نیازی جناب سراد الدین صاحب کامرے سے اور ان کے ساتھی ہیں بھی تھے ہماری اریسٹنگ ہوئی بگ بوٹ پر اور اس کے بعد ایپی ایس اقبال صاحب تھے انہوں نے ہمارے اریسٹ کر کے ہمیں پولیس ٹیشن نامپلی منتخل کر دیئے تھے اس کے بعد لاش کو اٹھانے والا کوئی نہیں تھا وہاں سے وہ گڑ بڑ بہت زیادہ ہوئی تھی گورنر کا بھی وہاں سے خاکلہ جانے والا تھا تو جناب زاہدنی خان جناب خان لطیف خان صاحب وہوں نے مداخلت کرتے ہوئے اس وقت کے منسٹر جناب فرید الدین صاحب سے رب پیدا کرتے ہوئے فوری میت کی تکین کے لیے اور ہماری رہائی کے لیے نمائن دن کیے جس پر ہمیں رہا کیا گیا اور رات دیر گئے ہم نے اسی خبرستان میں اس میت کو تقریباً دھائی بجے رات میں تکین کیے تو آج وہ آپ کے سامنے یہ تاریخ دھورانے کا مقصد یہ ہے کہ اس خبرستان میں آج لینڈ گرابرز دوبارہ بڑے بڑے پتھر بولڈرز دال کے وہ خبرستان کو میٹ رہے ہیں تقریباً نو سال بعد پھر ان کے اہلیہ ہمارے پاس آج غوثیہ بیگم ہے آپ کا نام اور ان کے بیٹے کا نام یہ ان کے پرزند ہے جہانگیر ہے اور عبدالخادر صاحب ان کے وہیں کے رہنے والے ہیں وہ لوگوں نے بھوم کر ہمارا پتہ میرے مکان کو آج تشریف لائے اور یہ مسئلہ دوبارہ یہ خبرستان کو میٹنا چاہ رہے ہیں راتوں میں بڑے بڑے بولڈرز دال کے اور وہاں پارکنگ کو کار پارکنگ کو جگہ دے لیے اور یہ خبرستان میٹنے کے لیے وہ لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ موجودہ خبر ہے جو وہ موجود ہے یہ نبی صاحب کی خبر ہے ان کے والدین کے بھی ہیں یہ خبر ہے لیکن پورے میٹ دیے تقریباً تھوڑا سا حصہ رہ گیا ہے اور یہ یہ نو مارچ سے دوہزار آٹھ کا اخبار بھی ہے جس میں گٹلا بیگمپیٹ خبرستان میں پولیس کی میت پولیس نے میت کی تدخیر کو روک دی یہ عنوان سے ہم یہ اخبار میں ریپورٹ شاہر ہوئی تھی یہ یہ منصف کی ریپورٹ ہے اور یہ سیاست کی ریپورٹ ہے یہ دیکھئے آپ گٹلا بیگمپیٹ خبرستان میں تدخیر کی اجازت سے انکار تو یہ ہم لوگوں نے اس میں خبر بھی ہے دیکھی عثمان الحاجری گرفتار گانگریسی خائدین کی موجودگی میں رات دیرگے تدخیر یہ مقامی عوام کے ساتھ ہم لوگوں نے حجہ اس پاس اس وقت دھرنا دیا تھا آج پھر وہ خبرستان خفضے میں خطرے میں ہے خبرستان مٹ رہا ہے ان کے اہلیہ مرہوم کے اہلیہ غوثیہ بھی آئے ہیں ہم نے جناب زہد علی خان صاحب سے بھی ابھی نمائندگی کی ٹیلی فون پر بات کیے تو انہوں نے بھی اس سلسلے میں خبرستان کے تحفظ کے لئے ٹیلی فون دیا اور سلیم صاحب سے نمائندگی کرنے کے لئے انہوں نے ابھی بات کی تو مرہوم کے اہلیہ کے تاثرات آپ سن سکتے ہیں کیا ہے کیا واقعہ ہے جی سب یہ خبرستان موچ رہے وہاں پہ رکائے تو بھی روپ رہے نہیں پورا مٹا دے کے رہینے کے آسے بھی رہے سو جھوپڑی بھی نکال دے کے پورا مٹا کے کر دے رہے کسی کہنے گئے تو کوئی بھی نہیں پکڑا لے رہے سب ابھی تو بھائی کے پاس آکے اس کا عزیز ہی کر رہے آپ لوگ مدد کرو رکانے کی مدد کرو خبرستان کو بچا کے مدد کرو سب آپ بلو اسلام علیکم خبرستان مٹا دے رہے گھٹالا بیگم پہ ڈیٹکا کے اندر ہے خبرستان دو بجے دو بجے رات کو بھی تسریم ہوئی سو ہے لہذا سی ام صاحب کو اب اپورڑ کے چیرمن صاحب کو محمد علی صاحب کو ریکویس کر رہے کی خبرستان خبرستان بچاؤ گل کے راتوں میں ڈم کر کے کرائے کو دے رہے لوگا لوگا بات لے رہے میرا اتتا حصہ میرا اتتا حصہ ہمارے گواہ سے رہنے گھر نہیں دوسرے لوگا آنکے بات لے رہے 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 پولیس بھٹا بیگم پیٹ پولیس موقع دے لہذا خبرستان بچانے کوشش کرو بلکے ریکویس ہمارا دھونڈ لیتے پھر رہے ملاوات کون ملتے ہمارے خبرستان خبرستان بچانے گواہ سے مطالبہ ہے حکومت سے گزارش ہے کہ اتنا سنگین مسئلہ ہے KCR صاحب سے ریکویس ہے کہ غریب لوگوں کا یہ جو خبرستان ہے KCR صاحب نے بھی وعدہ کیا تھا کہ اوقع کے جادہ دوں کیا تحفظ کریں گے لینڈ مات یا کھلے عام یہ لوگوں کو دھنکی دے رہے ہیں اور ان کا تحفظ کہیں بھی نہیں ہو رہا لہذا وزیر میڈیا کے میں تمام احباب سے میرے فیس بک کے تمام فرنڈ سے میرے دوستوں سے درد مندان ملت سے اور میں وہ تمام غیر مسلم بھائیوں سے بھی اپیل کرتا ہوں گزارش کرتا ہوں کہ ان غریب وں پر خبزے کر رہے ہیں وقت زمین پہ تو چیئرمن صاحب کی بھی ذمہ داری ہے کہ خبرستان کا تحفظ کریں یہ لوگ کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہمارے خبرستان کو بچاؤ یہ لوگ مرکے کانیا نہ ہیں ان کے شوہر کا جو بڑا اتنا بڑا سانیہ ہوا تھا بڑا دھرنے دینے کے بعد تدقین ہو سکی تھی لہذا خبرستان کو بچانے کے میں عوام سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی پرزور مطالبہ کی نمائندگی کی خبرستان گھٹلا بیگمپیٹ اور عیدہ گھٹلا بیگمپیٹ کی نووہ اکر زمین تقریبا ہے وہ پوری کی پوری خبزے ہو رہی ہیں روزانہ جی سی بھی ہاں چل رہے ہیں روزانہ فینسنگ ہو رہی اور کوئی رکانے والا نہیں باتیں صرف ہو رہی ہے کہ روکا ہم روکیں گے رکاوات ہو رہی کچھ بھی نہیں ہو رہی خبرستان پہ لینڈ مافیا زوردار طریقے سے کام کر رہی کوئی رکانے والا نہیں میں تمام بھائیوں سے تمام جماعتوں کے لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ جائیے اس کو بچانے کی کوشش کیجئے ہم بھی کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم بھی نمائل لگی کریں سلیم صاحب سے گزارش ہے کہ خبرستان کو مٹایا جا رہا ہے اس کو روکنے کے لیے فوری پولیس تاروہی کریں بیٹھ جائیں دھرنا دیں وہاں پر یعنی حکومت کے خلاف حکومت کی لوگوں کی نیچر بگ بوٹ کی نہیں سننے جاری تو کن کی سننے جائیں گی حکومت سے ہماری گزارش ہے کہ لینڈ مافیا کی نہ سنیں غریب عوام کی اور حقائق پر حقائق پر فیصلہ کریں جو سچ ہے اس کا ساتھ دیں یہی ہمارا مطالبہ ہے سوشل میڈیا سے میں تمام بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ تمام خبرستان کے لیے غریب لوگوں کا خبرستان ہے اس کو بچانے کے لیے انصاف کا ساتھ دیں حکومت سے نمائندگی کریں جزا کر اللہ خیر جرمنٹین ہسپیٹل اورتھپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفایاب انامی ہفتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر اورتھپیڈک سرجن ایڈوانس آپریشن تھیٹر آئی سی یو ڈیجیٹل ایکس ری لیبوریٹری فیزیو تھرپی فارمسی شیرنگ اور پرائیویٹ رومز لیڈی دکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینیکولوجسٹ کی خدمات حاصل واجبی فیز اور مکمین سہولیات سے ہزاروں مطمئن ایمبلنس آرہستہ جرمنٹین اورتھپیڈک ہسپیٹل پیلر نمبر ایک سو پچاس اتاپور ہیدر آباد